نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی شرائط پر مکمل عمر درامت کرتے ہوئے بجلی کے بنیادی ٹریف میں چار روپے چھانوے پیسے فی یونٹ اضافہ ہونے کے بعد اگست میں بجلی کے تباہ کن بھی لانے کا خطرہ ہے نیپرا کی سفارشات پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری منظور کیے جانے پر بجلی سارفین پر نئی قیمتوں کا اطلاع کیا کم جلائی سے کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اگست کا بل تیس دنوں کی بجائے چالیس دنوں کا ہوگا دوسری جانے بھی ایک ریپورٹ کے مطابق بجلی کے پی کاؤورز میں بھی دو گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا ہے پی کاؤورز میں بجلی استعمال کرنے کے ریٹس دن کے باقی گھنٹوں سے زیادہ ہوتے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی کاؤورز شام چھ تا دس کی بجائے پانچ سے گیارہ بجے رات تک مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ تھری فیز میٹر پی کاؤورز کے بل میں سارفین کو اب چونتیس روپے کی بجائے پچاس روپے فی یونٹ ادا کرنے ہوں گے نئی قیمتوں کی اطلاع کے بعد مہانہ سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کا بنیادی طریف تیرہ اشاریہ چار روپے فی یونٹ سے بڑھ کر اٹھارہ اشاریہ چھتی روپے فی یونٹ ہو جائے گا جس کے بعد سارفین کا بل بڑھ کر ایک ہزار آٹھ سو چھتیس روپے آئے گا سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کا بل مہانہ سنتیس سو روپے سے بڑھ کر سنتالیس روپے ہو جائے کیونکہ ان کا بنیادی طریف تیس اشاریہ اکانوے فی یونٹ ہوگا تین سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارفین کا بل چھ ہزار سے آٹھ ہزار روپے کے درمیان ہوگا جبکہ چار سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے بل